لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے دنوں ایک سوال آیا اس کو میں جواب دینے میں ذرا تاخیر ہوئی کہ صلاة العوابین اس زمن میں علماء کی کیا رائے ہیں کیونکہ اس میں علماء کی رائے میں اختلاف ہیں اس لئے لوگوں کو کنفیوجن ہو جاتی ہے بعض علماء کی یہ رائے ہیں کہ جو صلاة عوابین ہیں وہی دراصل صلاة الدحا بھی ہیں اور اس زمن میں وہ ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں لیکن دوسری طرف ایک اور علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی صلاة الدحا جس کو آپ عام زبان میں چاشت کی نماز کہتے ہیں وہ اور صلاة عوابین یہ دو الگ الگ نمازیں ہیں یہ ایک نماز کے نام نہیں ہیں اور دونوں کے پاس حدیثیں موجود ہیں تو اسی لئے کنفیوجن ہو جاتی ہے کبھی کبھی ہوتا کیا ہے میرا بھائی کہ بعض علماء جو ہیں اور بعض علماء آپ نے دیکھا ہوگا جو ہر معاملے میں صحیح سے کم کسی چیز کو لیتے نہیں درجہ صحیح پر ہوگا تو لیں گے درجہ صحیح پر نہیں ہوگا تو نہیں لیں گے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں اگر درجہ صحیح پر بھی روایت نہ ہو کیونکہ مسئلہ عقیدہ کا نہیں ہے مسئلہ حلال و حرام کا نہیں ہے بلکہ فضائل کا ہے تو اس زمن میں ہم صحیح سے نیچے درجے کی روایت کو بھی لے لیں گے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک وہ گروہ ہے مثال کے طور پر یہ ہمیں غیر مقلدین کے نزدیک یہ بات زیادہ راجح نظر آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز اعوابین اور نماز چاشت یہ ایک ہی نماز ہے اور ان میں سے پھر بعض یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس اشراق چاشت ایک ہی نماز ہے پہلے پڑھ لو تو اشراق ہے یعنی فجر کے قریب وقت میں پڑھ لو کہ بس سورج نکلا اور تھوڑی دیر میں پڑھ لیا تو اشراق لیٹ کر کے پڑھا تو چاشت جس کو صلات و دوحہ کہتے ہیں عربی میں چاشت کہتے ہیں مردو میں اور وہ کہتے ہیں بھئی صلات اعوابین اور چاشت ایک ہی نماز ہیں اور اس پر وہ حضرت ابو حریرہ کی ایک روایت بھی لاتے ہیں جسے الترغیب میں بھی روایت کیا گیا ہے اور صحیح ابن خوزیمہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور غیر مقلدین کے ہاں ایک نام بہت سننے میں آتا ہے شیخ البانی وہ ان کی تحقیق کے اوپر بہت زیادہ ریلائے کرتے ہیں بار بار ان کو کوٹ کرتے ہیں بارہ ہمارا مقصد یہاں پر کسی کے اوپر نکتہ چینی ہرگز نہیں ہے میں تو یہاں پر علم کی بات کر رہا ہوں علم باتنے کی بات کر رہا ہوں تو علماء کی بازے معاملات میں رائے میں اختلاف جو سامنے آتا ہے وہ بیان کرنا مقصد ہے تو وہ جس حدیث سے استمبات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو صحیح ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھئی مجھے میرے خنیل یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وسیعت کی ہے کہ میں انہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا ایک بغیر وطر پڑھے نہ سو جاؤں دوسرا چاشت کی دو گانہ نہ چھوڑوں یعنی دو رکاتیں کیونکہ حضرت ابو حریرہ کا بھی قول ہے یہ حدیث کے الفاظ کے علاوے نہیں ہے بلکہ حضرت ابو حریرہ کا قول ہے جو حدیث میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہے حضرت ابو حریرہ کہتے فَإِنَّهَا صَلَاتُ الْعَوَابِينَ کیونکہ دراصل یہی عوابین کی نماز ہے اور پھر فرمایا کہ ہر ماہ تین روزے نہ ترک کرو تو یہ تین چیزیں جو ہیں اس حدیث میں ملتی ہیں اترغیب میں بھی آتی ہے اسے امام ان کے جو شیخ البانی ہیں انہوں نے اس کو درجہ صحیح پر کیا ہے اور پھر صحیح ابن خزیمہ میں بھی آتی ہے تو ان کے مطابق اس حدیث میں حضور نے واضح طور پر بتلایا کہ صلات الدہا چاشت کی نمازی صلات الْعوابین کے نماز ہے لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو نہیں ہے اس حدیث میں بارال لیکن ان کی یہ رائے ہیں کیونکہ دیکھیں نا الفاظ تو یہ آتے ہیں کہ میں کبھی نہ چھوڑوں بغیر وطر نفس پڑھے نہ سوں چاشت کی دوگانہ نہ چھوڑوں اور ہر ماہ تین روزے نہ ترک کروں تو یہ تین تو وسیعتیں ہو گئیں یہ جو بیچ میں ہیں فَإِنَّهَا صلات الْعوابین اب اس کے اوپر ذرا اختلاف ہے بارال اب عوابین کا مطلب کیا ہے عوابین جو ہے عواب جو ہے نا یہ مبالغے کا سیغہ ہے جس کے معنی ہے کسرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ذکر و تذبیع کرنے والا گناہوں پر شروندہ ہونے والا اور توبہ کرنے والا تو عوابین اسی عواب کی جمع ہے قرآن میں عواب اور عوابین دونوں کا استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ عَوَّابٍ حَفِيظٍ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لئے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہے اسی طرح سورة الاسراء میں آتا ہے رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب خوبی جانتا ہے اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے اسی طرح ایک اور جگہ الفاظ آتے ہیں سورة السباہ میں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَعُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَعْلُوا اَوِّبِنَا هُوَطْتَيْرُوا اور ہم نے دعوت پر اپنا فضل کیا ہے پہاڑو اس کے ساتھ رغبت سے تذبیح پڑو اور پرندوں کو بھی یہ حکم ہے بہرحال تو یہ چند ایک قرآنی آیات میں بھی لفظِ عواب یا عوابین کا ذکر آتا ہے لیکن ایک روایت ایک قول جو ہے غیر مقلدین کے ہاں جو زیادہ تر یا سلفی حضرات کے ہاں یا اہلِ حدیث حضرات کے ہاں جو ملتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا جس سے لوگوں کو اندر یہ اشکال پیدا ہوا کہ شاید یہ ہے ہم صلاتِ عوابین جو پڑھ رہے ہیں وہی شاید چاشت کی نماز ہیں ہم اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں شاید یہ معاملہ ٹھیک نہیں لیکن جن احادیث سے احناف نے استدلال کیا وہ بھی ایک تو جامع ترمیزی میں آتی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہی اسی طرح ایک حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے راوی ان کے ملتے جلتے ہیں کیونکہ راویوں پر بعض لوگوں نے جرح کی اس لئے انہوں نے اس روایت کے اوپر اعتراض کیا روایت پڑھتا ہوں پھر راویوں میں بات ہوتی ہے تو جو روایت آتی ہے سنن ابن ماجہ میں پہلے وہ بیان کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے راوی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مغرب کے بعد چھے رکعتیں جو ہے نا یہ باپ قائم کیا ہے ابن ماجہ حافظ ابی عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ القذوینی تو انہوں نے باپ قائم کیا ہے ماجہ فی ست ستی رکعتیں بعد المغرب مغرب کے بعد کی چھے رکعت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں فرمان آتا ہے کہ جس نے مغرب کے بعد چھے رکعتیں پڑھی ان کے درمیان کوئی بوری بات نہیں کہی تو یہ چھے رکعت اس کے لئے بارہ برس کی عبادت کے برابر ہوں گی تو یہ پوری جو ہے بات ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ہی کا ذکر ہے اس کے لئے اتنی عبادت لکھی جائے گی جیسا کہ اس نے بارہ برس کی عبادت کیا اچھا اب اس روایت کے اندر جو راوی ہیں اس پر میں ایک منٹ میں بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ دوسری جو روایت ہے وہ جامعہ ترمیزی میں آتی ہے اور جامعہ ترمیزی میں بھی امام ترمیزی نے یہ اس کی جلد نمبر ایک ہے میرے پاس مغرب کے بعد چھے رکعت نفل پڑنا وہ اس میں بھی حضرت ابو حریرہ سے روایت لیتے ہیں جسی طرح پچھلی کتاب میں حدیث کی ابن ماجہ نے روایت تھی حضرت ابو حریرہ سے یہ بھی حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے ابن خزیمہ میں بھی حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کے بعد چھے رکعتیں پڑے اور ان کے درمیان بری بات نہ کرے تو اسے بارہ سال تک کی عبادت کا سباب ملے گا ٹھیک ہے تو امام ترمیزی نے اس روایت کو اسے روایت کی اچھا اب یہ جو اس کے راوی ہیں جن سے حضرت امام محمد بن عیسیٰ ترمیزی نے لیا وہ کہتے ہیں کہ حدثنا ابو قرائب ابو قرائب کونے؟ محمد بن العلا الحمدانی القوفی یہ ان کا نام ہے محمد بن العلا الحمدانی القوفی ان سے حضرت امام ترمیزی نے لیا اور امام ابن ماجہ نے ابن ماجہ نے یہی حدیث جو لی ہے وہ لی ہے انہوں نے ابو الحسین العقلیو سے ٹھیک ہے اب یہ دونوں کے راوی تو الگ الگ ہو گئے لیکن آگے حضرت امام ترمیزی نے جو محمد بن العلا الحمدانی القوفی سے لیا تو انہوں نے آگے لیا زید بن الحباب سے انہوں نے لیا اس کو عمر بن ابی خثعم سے ٹھیک ہے اب یہ دو نام یاد رکھئے گا اچھا اب اگر آپ آ جائیں ادھر ابن ماجہ میں تو وہ کہتے ہیں کہ ابو الحسین العقلیو سے میں نے لی اخبر نہیں وہ کہتے ہیں انہیں خبر دی عمر بن ابی خثعم الیمامی نے تو عمر بن ابی خثعم ادھر بھی آ گیا عمر بن ابی خثعم ادھر بھی آ گیا اچھا میں اتنی تفصیل میں کیوں جا رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ سند کیوں بیان کرتے ہیں تو سند میں بڑے موتی چھپے ہوتے ہیں اچھا جی تو عمر بن ابی خثعم الیمامی سے انہوں نے حدیث لی کس نے ابن ماجہ نے اور پھر اسی طرح امام ترمیزی نے بھی انہی سے حدیث لی عمر بن ابی خثعم الیمامی سے آگے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یحییٰ ابن ابی کثیر نے بتایا اور اگر آپ ابن ماجہ میں بھی آ جائیں تو آپ کو یہی نام ملے گا کہ انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے لیا اور آگے انہوں نے لیا ابی سلمہ سے اور ادھر اگر آپ آ جائیں سنن ابن ابی ماجہ سنن ابن ماجہ میں تو اس میں بھی آپ کو یہی رابی ملتے ہیں کہ آگے وہ کہتے ہیں ابی سلمہ سے اچھا یہ ابی سلمہ کون ہے یہ ابی سلمہ جو ہے نا حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ ان کے بیٹے ہیں ابی سلمہ ٹھیک ہے ابی سلمہ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بیٹے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابی حریرہ سے لیا کس نے ابی سلمہ نے ابی حریرہ سے لیا تو یہ سنت پوری عمر بن ابی خسام کے بعد ایک ہو جاتی ہے عمر بن ابی خسام جو ہیں ان کے اوپر محدثین کے نزدیک جرہا اچھا اسی طرح ایک اور روایت وہ لے کر آتے ہیں جامعہ ترمیزی میں بالکل اس روایت کے بعد امام ترمیزی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے مغرب کے بعد بیس رکعتیں پڑی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیتا ہے تو امام ترمیزی کہتے ہیں ابو حریرہ کی حدیث غریب ہے اب اس میں غرابت کیا ہے اس میں غرابت یہ ہے کہ یہ حدیث سوائے اس طریق کے اور کسی طریق سے منقول نہیں ہے یعنی اسی ایک طریق سے یہ حدیث ملی ہے جس میں زید بن الحباب اس کے آگے عمر بن ابی خسام اور وہ پھر یحییٰ ابن ابی کثیر سے لیتے ہیں اور وہ پھر آگے ابی سلمہ سے لیتے ہیں وہ ابی حریرہ سے لیتے ہیں تو یہ چونکہ اس کے اندر ایک سے زائد سندیں موجود نہیں ہیں تو اس میں غرابت ہے اچھا غرابت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بعض حدیثیں درجہ شہی پر بھی ہوتی ہیں اور ان میں غرابت بھی ہوتی ہیں غریب بھی ہوتی ہیں لیکن اس پر علماء نے کلام یہ کیا ہے کہ زید یہ جو زید آتا ہے نا زید بن الحباب اس کے اوپر انہوں نے یہ کیا کہ زید بن حباب کی عمر بن ابی خسام سے روایت کے علاوہ ہم اس روایت کو نہیں جانتے تو یہی ایک سند ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ ہم اس کو نہیں جانتے اور جہاں تک عمر بن ابی خسام کا تعلق ہے تو ابی خسام کون ہے یہ ایکچلی عبداللہ بن ابی خسام تو عمر بن ابی خسام جو ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے اور یہ امام بخاری نے اس کے اوپر یہ جرہ کی ہے کہ یہ آدمی ضعیف ہے اس لیے ہم اس سے حدیث نہیں لیتے یہ ہم معتبر نہیں سمجھتے تو یہ دونوں جو حدیثیں ہیں بیس والی بھی اور چھے والی بھی یہ دونوں حدیثیں ساتھ ساتھ آتی ہیں اگرچہ اس پر علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل و مستحبات میں اس درجے کی ضعیف حدیثوں کو بھی معتبر مانا گیا ہے اس لیے علماء اور صوفیاء کا اس پر تعمل رہا ہے چونکہ مغرب کے بعد چھے رکعت کی بات فرمائی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں دو رکعت مغرب کی سنت ہو اور چار رکعت نماز عوابین ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ مغرب کی سنت کے بعد چھے رکعت مراد ہو بارہ اس کے اوپر ضعیف ہونے کی جرح کے باوجود علماء کا یہ موقف ہے کہ فضائل اعمال میں فضائل و مستحبات میں اس درجے کی ضعیف حدیثوں کو بھی معتبر مانا گیا ہے اس لیے اس نماز کو آپ مغرب کے بعد سنتیں پڑھنے کے بعد چھے رکعتوں کی صورت میں پڑھ سکتے ہیں گو کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا اگر آپ علماء اہل احتیث کے پاس جائیں گے سلفی حضرات کے پاس جائیں گے وہ اس کا اختلاف بیان کریں گے احناف کے نزدیک جائیں گے حنفی حضرات کے نزدیک جائیں گے وہ کہیں گے کہ بھئی اس حدیث میں یہ بات بھی ہے لیکن ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے کہ یہ مستحبات میں سے ہے اور اس کا پڑھنا جائز ہے اور یہ چھے رکعتیں جو آپ پڑھیں گے یہ دو دو کر کے آپ پڑھیں گے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک سورہ ایک جیسے دو رکعتیں آپ نماز پڑھتے ہیں وہی طریقہ رہے گا کل چھے پڑھنی ہے تو سلام پھیرا پھر تو سلام پھیرا پھر تو سلام پھیرا امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی وما علینا اللہ البلاغ